السلام علیکم ایفریون بائنیم اس ہنہ آپ دیکھ رہے ہیں بی الائی چینل بی الائی چینل میں میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ڈیفرنٹ ہی ریسپی لے کر آتی ہوں آج کی ریسپی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کریلا گرم ہوتا ہے ہم نہیں کھا سکتے ہمارے میدے میں گرمی لگتی ہے تو ان کو کس طرح کھانا چاہیے آج یہ بہت ہی زبردستری قصے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ کو جب میں یہ بات بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کیا ایٹ کر کے کھانا ہے جس سے آپ کو گرمی نہیں لگے گی آپ کے میدے میں گرمی نہیں ہوگی آپ بالکل اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ کریلا جو ہے وہ خون ساف کرتا ہے تو کریلا ہر کسی کو کھانا چاہیے اگر آپ کو گرمی بھی کرتا ہے آپ تھوڑا کھا لیں دہی ڈال کے کھا لیں لیکن ضرور کھائیں کیونکہ خون ساف کرتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے سبزیاں تو ویسے بھی بہت ہی زبردست ہوتی ہیں کونسٹی پیشن کو ختم کرتی ہیں سبزیوں میں بہت زیادہ ویٹامین پائے جاتے ہیں تو ریسپی بنانے کے لیے کیا انگریڈینس یوزوں گے میں کس طرح بناوں گی آج تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل سے اور ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی تو بنانا شروع کرتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف آئیم گئنگ ٹو میک لیٹس بگن اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست کریلے کی ریسپی لے کر آئی ہوں کریلے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے کیونکہ کریلہ کرم ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک دوا کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کیونکہ کریلہ جو ہے خون ساف کرتا ہے اور بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جن لوگوں کو تھوڑی گرمی لگتی ہے وہ اس میں دہی ایٹ کر کے جو ہے اس کا سالن بنایا کریں تو وہ پھر اس طرح سے اس کو کھا لیا کریں لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو اس کو ضرور کھائیں تو اس کو بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈینس یوز ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں تین بڑے سائز کے میں نے انین کاٹ لیے ہیں دو میں نے ٹیماتو کاٹ لیے ہیں اس کے علاوہ تین ہری مرچے جن کو ہم نے کاشی دے لی ہیں ہرا دھنیا ہم نے لیا ہے جو کہ ہم دم کے وقت ایٹ کریں گے آدھا پاؤ جو ہم نے یوگرٹ لے لیا ہے گارلک پیسٹ اور جنجر پیسٹ لیا ہے وان ٹی سپون اور ایک ہم نے سینیمن لے لی ہے یہ صرف خوشبو کے لیے لی ہے اب اسکرپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ہافٹی سپون کورما مسالہ ہافٹی سپون اور دو سو گرام تقریبا ہوں گے کرے لے جس کو میں نے وان ٹی سپون نمک لگا کے اس کو رکھا ہوا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہ کام ہم نے پہلے اس لیے کر دیا ہے کیونکہ اس کو ہم جب نچوڑیں گے پانی پھینکیں گے تو یہ سارے کام جو ہم نے پہلے سے کر لیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے نمک لگا کے رکھا ہوا ہے صرف ہم نے اس کو نچوڑنا ہے نچوڑ کے اس کا پانی جو ہے وہ پھینک دینا اس سے اس میں کڑوا پن جو نہیں آتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کریلے بنانے نہیں آتے وہ کڑوے بنتے ہیں وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں اس پر آپ نے نمک لگا کے رکھ دینا ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ لگائیں اس کے بعد اس کا جو پانی ہے اس ان کریلوں کو اچھی طرح سے ہاتھ سے نچوڑ لیں یا کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں اور پانی جو ہے وہ پھینک دیں اور پھر آپ کے کریلے بنائے کبھی بھی کڑوے نہیں بنے گے بہت زیادہ تیسٹی بنتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں پیاز کو سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں سوتے تو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا جی میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کو کشک ہونے دیں گے فلم کو آن کر دیا ہے جب یہ کشک ہو جائے گی تو اس میں ون ٹیبل سپون ہم آئل ایٹ کریں گے جی خوشک ہو جکی ہے کڑائی اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون آئل اور آئل کو گرم ہونے دیں گے آئل کو ہمیشہ گرم ہی کرنا چاہیے کیونکہ گرم آئل میں جب آپ پیاز کو سوتے کرتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک دم زبردست طریقے سے سوتے ہوتے ہیں اگر آپ تھنڈے آئل میں سوتے کریں گے تو ہوگا یہ کہ کچھ جو ہے وہ براؤن ہو جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ وائٹ رہ جائیں گے تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ سوتے نہیں ہوتے اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے آئل کو ہمیشہ گرم کریں اس کے بعد آپ اس میں آئل کو ایٹ کریں پھر آئل جو ہے آئل جو ہے وہ سوتے ہوں گے ایک وال جو ہے وہ گولڈن براؤن ہوں گے اور آنچ بھی آپ نے جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ تیز آنچ پر جو ہے کریں گے براؤن تو کچھ جو ہے وہ جلدی جلدی جل جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ وائٹ ہی رہ جائیں گے تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا آنچ کو ہلکا رکھ کر اچھی طرح سے آنین کو سوتے کرنا چاہیے کیونکہ جتنا اچھا مسالہ ہوتا ہے اتنا ہی زبردست سالن بنتا ہے جی آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آنین اور آنین کو اسی طرح سے گولڈن گولڈن براؤن کریں گے جی آنین کو ہم نے گولڈن گولڈن براؤن کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم اس میں دالچینی بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو کریں گے سوتے جب تک ہم جو ہے گرلک پیسٹ اور جنجر پیسٹ کو ہلکا سا سوتے ہم نے رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم نے چوڑ کے پانی جو ہے نکال لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے نکالنا یہ دیکھیں کتنا پانی نکل رہا ہے اسی طرح سے ہم نے جو ہے نکال لینا ہے سارا پانی اور پانی جو ہے وہ ہم پھینک دیں گے اور اس کو ہم ایک الگ برطن میں رکھتیں گے اسی طرح سے ہم نے سارا نکالنا ہے اور پانی جو ہے وہ ہم پھینک دیں گے جی تمام کریلوں کو ہم نے اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے اور اس کا پانی پھینک دیا ہے اور اس کو اب ہم کر لیں گے رائے ہم نے ایک پین لیا اس میں ہم نے آئل ایک کیا ہے پین کو اچھی طرح سے گوش کیا ہوا ہے اور خشک بھی کر لیا تھا اور میں نے اب اس میں جو ہے آئل ایک کیا ہے اور اس میں ہم کر لیں گے رائے ہمیں بے کردیں گے اگرالوں کو اچھی طرح سے دل لینا ہے دوسری طرف لسانتر کو ہم نے اچھی طرح سے کر لیا ہے براؤن اگر ہم اسے اٹھ کر دیں گے ٹیماتر اور ہری مرچیں ٹیماتر اور ہری مرچوں کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے یعنی اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے ٹیماتر کو اچھی طرح سے دہی preserve کر دیں گے اور دہی کو بھی صحیح سے بھونیں گے جی کریلے جو ہیں کریلے جو ہیں وہ اچھی طرح سے ہم نے جو ہے فرائی کر لیے ہیں اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کریلوں کو نکال لیتے ہیں کسی بھی بلیٹ میں جی دہی کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کریلے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے مسالہ چانچ جو ہے ہمارے پاس نمک تو ہم نے آرلیڈی اس میں لگا کے رکھا ہوا تھا کریلوں پر تو نمک ضرور نہیں بڑے گی اور آرلیڈی جو ہے کورمے مسالے میں نمک جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے دو منٹ جو ہے ہونیں گے جی اچھی طرح سے تین سے چار منٹ ہم نے بھون لیا ہے اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کریلے کا سالن جہاں کو تیار ہو چکا ہے پہلے بھی میں ایک ریسپی کریلے کی بنا چکی ہوں لیکن آج تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے بنایا ہے بی ایل ای چینل میں میں ہمیشہ ڈیفرنٹ ہی ریسپی لے کر آتی ہوں تو میں نے سوچا آج کریلہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جائے پہلے بھی کریلے کی دو ریسپی ہیں بنا چکی ہوں ایک تو کریلہ بھر کر کے جو بناتے ہیں وہ بنائی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے کریلے کی ریسپی ایک الگ بنائی تھی آج ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل چینج کر کے بنائی ہے اس میں دہی بغیرہ ایڈ کیا ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو زیادہ فائدہ مند ہوگی کریلے کی ریسپی تو سب نہیں دیکھی ہوگی لیکن یہ والی جو ریسپی ہے ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہوگی فائدہ مند ہوگی جو کریلہ نہیں کھاتے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس کو بنائیں دہی ایڈ کریں ہرے دھنیا ایڈ کریں ہرے دھنیے کو ڈنڈیوں سمیت کاٹ کے ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہرے دھنیا کی جو ڈنڈیا ہوتی ہیں اس سے کینسر نہیں ہوتا تو یہ جو میں پوائنٹس آپ کو بتاتی رہتی ہوں اس کو آپ جو ہے نوٹ کرتے رہا کریں اور یہ تمام چیزیں جو کہ میں انگریڈینس آپ کو بتائیں ہیں یہ اسی طرح سے آپ بنائیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے اسے لائک کیجئے گا کمنٹس دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے میں جو بھی ویڈیو بناؤں گی جو بھی اپلوٹ کروں گی آپ تو آرام سے پہنچ جائے گی آپ اس کو واش کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ٹرائے کرنے کے بعد آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور آپ نے جو بنائی وہ آپ کی کیسی بنی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تیل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ